لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جناب اللہ محافظ الحدیث احمد بن عبداللہ بالاحمد اسبحانی رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال کوئی اب سے قریباً آپ سمجھ رہے کوئی ہزار سال کے قریب عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا وہ ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کا دور خلافت ہے وہ حضرت عثمان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا امیر المومنین میں جنگل میں تھا دیکھا کہ دو ساپ آپس میں خوب لڑ رہے ہیں اور ایک نے دوسرے کو مار ٹالا پھر میں اس جگہ گیا جہاں بہت سے ساپ قتل کی ہوئے پڑے ہوئے تھے تو میں نے محسوس کیا کہ ان میں سے ایک بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے تو میں نے ہر ایک کو سنگا تو ایک زرد رنگ کے ساپ میں سے مجھے خوشبو آنے لگی میں نے اپنا عمامہ جو ہے اس میں اس کو لپیٹ کر دفن کر دیا اور چل دیا راستے میں ایک آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے تجھے اللہ کی طرف سے ہدایت کی گئی یہ دونوں ساپ جنات کے قبیلے بنو شہ سبان اور بنو قیس میں سے تھے ان دونوں میں جنگ ہوئی جتنے قتل ہوئے وہ تم نے دیکھ لئے انہی میں سے ایک شہید جن کو تم نے دفن کیا یہ وہ تھا جس نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے وہی الہی سنی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ